اللہ الرحمن الرحیم دل کی سختی اور گانے سننے کی عادت ایک بہن نے ایک منٹ کیا ہے کہ دل بہت سخت ہو چکا ہے دین کی طرف نہیں آتا اور گانے سننے کی عادت بنی ہوئی ہے کہ اس کو سننے بغیر سکون نہیں ملتا کوئی حل بتاری دیکھیں بہن سب سے پہلے تو آپ کو اس بات پر خوش ہو جانا چاہیے کہ آپ کی دل میں احساس باقی ہے آپ گناہ کو گناہ سمجھ رہی ہیں مگرنہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا گناہ کرتے کرتے اس حد تک وہ چلا جاتا ہے کہ پھر اس کو گناہ گناہ نہیں لگتے اور یہ ایسی جگہ ہوتی ہے یا ایسا مقام ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا کرو کہ اگر کوئی گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو یہ اپنے آپ کو حلق کرنا ہے مستند احمد کی روایت ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں کو سیریس لے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور ماشاءاللہ آپ کے اندر یہ چیز ہے تو اللہ کی توفیق آگر رہی آپ انشاءاللہ آپ کے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا میں آگے چل کر آپ کو اس کا حل بھی بتاتا ہوں اور چند ایک وضائق بھی اس سے پہلے ہی یاد رکھئے کہ دل ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس دل کا ذکر کیا اور اللہ کی نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اللہ انہ فی الجسد مزگتن کہ لوگوں توجہ سے بات سنو کہ پورے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا اور لو تھڑا ایسا ہوتا ہے کہ اگر تو پورا اگر یہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک رہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے ویزا فسادت فسادل جسد کلو اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے اللہ وحی القلب اللہ کی نبی نے فرمایا کہ وہ دل ہے یہ دل اگر بہتر ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے تو آپ کا پورا جسم پورا بدن وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اگر دل گناہوں کی طرف ہے تو پورا جسم پھر گناہوں کی طرف چلتا ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا آپ اس آیت پر گوھر کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں مجھ سے آپ سے تمام مسلمانوں سے کہ اے ایمان والو انتقشہ قلوب کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں کہ اللہ کا نام سنو اور ایک دم سے تم ڈر جاؤ کہ اللہ پوچھے گا اللہ سوال کرے گا تو جب یہ دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے پھر انسان کے گناہ خود با خود چھوڑتے چلے جاتے ہیں اور جب انسان کے اندر دل میں اللہ کا ڈر نہ رہے تو پھر وہ بے باک ہو جاتا ہے اسی طرح اس کا حل یہ ہے کہ آپ یہ گمان کیا کریں جب آپ ہینٹ فری لگاتے ہیں یا ویسے ہی آپ گانے سنتے ہیں تو یہ گمان رکھا کریں ذہن میں یہ تصور رکھا کریں کہ کل قیامت کے دن میرے کانوں میں اگر اللہ نے سیسا پگلا کر ڈال دیا تو کیا بنے گا یہ کان جس کو آپ تھوڑا سا بھی اگر کوئی گرم چیز لگا دیں تو کیا بری حالت ہوتی ہے انسان کی اگر اس میں سیسا پگلا کر ڈالا جائے تو اس وقت کیا حال ہم ہوگا تو یہ تصور آپ ایک سے دو دن تین دن رکھیں گے انشاءاللہ آپ کے خود اس سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی ایک چیز یہ دوسرا یہ کہ آپ ایک دعا ہے اور دعا سے پہلے آپ جب کبھی آپ کے دل میں خیال ہو گانے سننے کا تو آپ یا آپ سن بھی رہی ہو تو بھی دل ہی دل میں آپ پڑھتے رہیں لا خوالہ ولا قوت اللہ باللہ جب آپ یہ پڑھیں گے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد شامل حال رہے گی آپ کو نفرت ہو جائے گی اور تیسری چیز ایک دعا ہے یہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی لکھے ہوئے مل جائے گی اور ابھی آپ اس کو سمات فرمالے اللہ احمد انی آعوذ بھی کہا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من منکرات الاخلاقی والاعمال والاہوائی بری اخلاق سے اور اسی طرح بری احمال سے اور بری خواہشات سے یہ دعا آپ کسرت کے ساتھ پڑھا کریں اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جس کو کسی کام کی عادت ہو تو وہ یہ دعا پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو اس کا خیال دل سے نکال دیں گے اسی طرح ایک مزید آپ ایک کام کریں کہ جب کبھی آپ سے گناہ ہو جائے تو پھر آپ ایسا کریں کہ اپنے اوپر کوئی جرمہ نہ رکھ لیں کہ میں سو روپے صدقہ نکالوں گے اگر میرے سے یہ گناہ ہوا تو اگر ہو جائے تو پھر آپ سو روپے نکالیں یا دس نفل پانچ نفل سو ری چھے نفل یا چار نفل اپنے ذمہ لازم لے لیں کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میں پڑھوں گے اور پھر اس کو پڑھیں ایک دن مشکت دوسرے دن مشکت تیسرے دن انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ سے وہ گناہ اللہ سے کبھی امید ہے کہ وہ چھوڑ جائے گا دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے لئے آسانی والا معاملہ پر مند